میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ قرآن کو بہت غور سے پڑھو اور ایز این ایکسپرٹ مجھے بتاؤ کہ قرآن کے حساب سے ابلیس یعنی شیطان کی پرسنیلٹی کی کیا خاص خاص باتیں ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے مجھے کیا بتایا پہلا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر بہت انا ہے دوسرا نافرمان ہے تیسرا انسانیت کو دشمن ہے چوتھا بہت مکار اور چلاک ہے پانچوان مستقل مزاج ہے چھٹا اس کی طاقت بہت لیمٹیڈ ہے ساتوان وہ بہت موقع پرست ہے اور آٹھوان یہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اب آتا ہے سب سے انٹرسٹنگ پارٹ میں نے اس سے کہا کہ اب تم ابلیس بن کے سوچو اور مجھے بتاؤ کہ تم اکیسمی صدی میں انسانیت کو کیسے بھٹکاؤ گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے مجھے کیا بتایا اس نے کہا کہ آج کے دور میں ابلیس سب سے پہلے مٹیریلزم کو فروغ دے گا اس کے بعد انفرادی انسان کو خدا بنا دے گا تیسرا سوشل میڈیا کو زیادہ سے زیادہ یوز کرے گا چوتھا کنزیومرزم کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرے گا نمبر پانچ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بھرپور استعمال نمبر چھے ریلیجس اور موریل ویلیوز کو تباہ کرنے پر خصوصی توجہ نمبر ساتھ سوشل انجسٹس یعنی امیر سے امیر ترق غریب سے غریب ترق کرے گا آٹھوان ایڈکشنز کو پلائے گا چاہے وہ ڈرکس کی ہو گمبلنگ کی ہو یا کسی بھی چیز کی تاکہ لوگ روحانیت سے دور ہو جائیں نمبر نو انسان کو اتنا مصروف کر دے گا کہ اس کے پاس اللہ کا سوچنے کا ٹائم نہ رہے اور نمبر دس سیاسی تفریق پیدا کر دے گا تاکہ لوگ آپس میں لڑیں